سابق ٹیسٹ ریکیٹرز سے ملاقات کر کے پھر ہم بات کریں گے بابا رازم کے حوالے سے بورڈ کرتے کام ہے کہ خود فیصلہ کریں اور پھر یہ معاملات سابق ٹیسٹ ریکیٹرز پر بھی چلے جائیں گے حیدر بھائی کہ جو جو آئے گا نام یا جو جو سامنے آئے گا پھر وہ بھی اچھا نہیں ہوگا کہ کیا لگے گا جو پریزنٹ ریکیٹرز ہیں وہ کہیں گے یہ ہمیں اٹھو آ رہے ہیں یہ ہمارے نام دے رہے ہیں اٹھانے کے لیے سابق ٹیسٹ ریکیٹرز پہلے ہی گروپ بنائے بیٹھے ہیں آخر جاوز سے پوچھیں گے وہ کہیں گے شاہن شہا فریدی کو بنائیے رمیز دادہ پوچھیں گے وہ کہیں گے بابا رازم کو بنائیے باسد علی سے پوچھیں گے وہ کہیں گے سرفراس کو بنائیے آپ کسی اور سے پوچھیں گے وہ کسی اور کا نام لے گا تو آپ پھر اس طرح یہ کھچڑی کیسے بنا سکتے ہیں آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو ایویلیبل پلیئرز ہیں ان میں کون اہلیت رکھتا ہے اگر بابر آزم اہلیت رکھتا ہے اس کو بننا چاہیے آگے چلنا چاہیے آپ صرف ایک ورلڈ کپ کی شکست پر اس کو ہٹا کے آپ جو غلطیاں اس نے کیا اس سے بات کریں ٹھیک ہے آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کوئی نیا کپٹان لائیں تو پہلے آپ یہ دیکھیں وہ اس سے بہتر ہے یا نہیں ہے یا سب سے بڑا تو میں جو بات کرتا ہوں نا حضر بھائی آپ کے پلان دیکھیں کیسے ہیں وائس کیپٹن آپ نے جس کو بنایا ہے وہ ٹیم میں جگہ نہیں بناتا اس کے اوپر سوالات ہیں شاداب پہ تو بھائی وائس کیپٹن کیا کیپٹن بن سکتا ہے اتنا سال یہ سیٹ اوکیوپائی کیوں رکھوائی گئی اس کی جگہ کوئی ایسا بندہ تو رکھتے ہیں یا چینج کرتے رہتے ہیں اس کو کپتانی کسی ایک دو میچز میں دے کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے اب شاداب کیا کھیلنے کا مسئلہ اس کا پڑا ہوا ہے آپ اس کو کیا کیپٹن بنا سکتے ہیں آپ اس کو بائس کیپٹن بنائے ہیں آپ اس کو آپ اس کو جو ہے زبردستی جو ہے ٹیم میں ڈالنا چاہتے ہیں دیکھیں یہ جو ہمارے ہماری جو سوچ ہے نا سسٹم کی وہ بڑی غلط ہے ہمیں دیکھیں ہمیں سب سے سیکھنا چاہیے اپنے دوسرے جو نیبرز کنٹریز ان کے ساتھ دیکھیں یہی چیز سیم چلی سری لنکا میں آج ان کا کیا حال ہو گیا ٹیم بلکل دسلے نمبر میں آگئی بورڈ ان کا سس سپینڈ ہو گیا ہے اور وہاں پہ پلیئرز کا کچھ پتا نہیں ہے لیکن یہ جو ہمارا دوسرے نیبر ہے اس نے آپ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے مینج کیا کل میں سن رہا تھا سوراف گنگولی کی بات سوراف گنگولی نے کہا کہ ہم نے اتنا بیزی کر دیا ہے اپنے فرس کلاس سسٹم کو کوئی فری نہیں ہے ایک دن کوئی بھی دن ہر دن کئی نہ کئی میچ کھیلا جا رہا ہے اس کا ریزلٹ یہ نکر رہا ہے کہ ہمارے پاس پلیئرز کی ایک لائن لگی پڑی ہے اور ہم نے جو ہے اس کو اہمیت دیئے کہ کس میں کون اچھے طریقے سے کھیلتا ہے کس کی ٹیکنک اچھی ہے اچھے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں اہدر بھئی کہ بورڈ کا ہیڈ نہیں ہے سوراف گنگولی اس کے باوجود وہ کام کر رہا ہے ڈومیسٹک کے ساتھ ادھر ادھر کوئی انہوں نے اپنی ذاتی انا رکھی نہیں ہے کہ میں بورڈ سے ہٹا ہوں تو میں آؤں گا ہی نہیں کبھی سامنے کولکٹا نے دائی سو لڑکوں کا پول بنا رکھا ہے اس نے سوراف گنگولی نے حالانکہ وہ کوچ نہیں بننا چاہتا انڈین ٹیم کا نہ اس کا کوئی اہم ہے راول ڈیویڈ تھا راول ڈیویڈ تو جنئر ٹیم کا کوچ تو چار سال تین سال پہلے بنا ہے لیکن اس سے پہلے وہ بینگلور میں اکیڈمی اس نے اپنی بنائی تھی جہاں پہ وہ تقریبا تین سو لوگوں کو ٹریننگ دے رہا تھا اس سے پہلے وہ لڑکیوں کو دے رہا تھا تو ہمارے ہمارے سسٹم میں دیکھیں ہر آدمی باسید علی کو دیکھ لیں نیشنل ٹیم کی کوچنگ چاہیے آپ نے کلپ کی کوچنگ تو کی نہیں ہے جو آدمی ہے وہ چاہتا ہے بس ایک جگہ مل جائے پوزیشن مل جائے بس وہاں بیٹھ کے آرام سے جو ہے نا میں لاکھوں کی تنخواہ لیتا رہا ہوں اور اس کے بعد کچھ نہ کروں یہ سسٹم جو ہے نا یہ ختم ہونا چاہیے اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے بورڈ کو تھوڑا سا ہارڈ ہونا چاہیے اپنے سسٹم اپنے ایمپلیمنٹ ڈیسیشن کو ایمپلیمنٹ کرانے میں ساری چیزیں جو ہے پیلرز کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے احتساب ہونا چاہیے بابا رازم کو بٹھا ہے ٹیم کے سارے سترہ پندرہ لوگوں کو اور ان سے کہے آپ نے کیا کیا ہے